اللہم صلی اللہ سیدنا محمد والا عالی و صحبت دعوت و ہدایت کی ایک ہسی شفق لے کر میرے مصطفی آئے میرے مصطفی آئے کفر کے اندھیروں میں نور کا طبق لے کر میرے مصطفی آئے میرے مصطفی آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم جور چنانچہ قریش نے بلاقر وہ حدیں توڑ دیں جنہیں ظہور دعوت سے اب تک عظیم سمجھتے اور جن کا احترام کرتے آ رہے تھے درحقیقت قریش کی اکڑ اور کبریائی پر یہ بات بڑی گرہ گزر رہی تھی کہ وہ لمبے عرصے تک سبر کریں چنانچہ وہ اب تک ہسیے اور تھٹے تحقیر اور استحضاء تلبیس اور تشویش اور حقائق کو مسک کرنے کا جو کام کرتے آ رہے تھے اس سے ایک قدم آگے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ظلمتادی کا ہاتھ بھی بڑھا دیا اور یہ بلکل فطری بات تھی کہ اس کام میں بھی آپ کا چچا ابو لہب سر فہرست ہو کیونکہ وہ بنو حاشم کا ایک سردار تھا اسے وہ قطرہ نہ تھا جو اوروں کو تھا اور وہ اسلام اور اہل اسلام کا کٹر دشمن تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اس کا موقف روز اول ہی سے جبکہ قریش نے اس طرح کی بات ابھی سوچی بھی نہ تھی یہی تھا اس نے بنو حاشم کی مجلس میں جو کچھ کیا پھر کوہ صفحہ پر جو حرکت کی اس کا ذکر پچھلے صفحات میں آ چکا ہے بیست کے پہلے ابو لہب نے اپنے دو بیٹوں اتبا اور اتبا کی شادی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحب زادیوں رقیہ اور ام قلسوم سے کی تھی لیکن بیست کے بعد اس نے نہایت سختی اور درشتی سے ان دونوں کو طلاق تلوا دی اسی طرح جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے صاحب زادے عبداللہ کا انتقال ہوا تو ابو لہب کو اس قدر خوشی ہوئی کہ وہ دوڑتا ہوا اپنے رفقہ کے پاس پہنچا اور انہیں یہ خوش قبری سنائی کہ محمد ابتر ہو گئے ہم ذکر کر چکے ہیں کہ ایام حج میں ابو لہب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقزیب کے لیے بازاروں اجتماعات میں آپ کے پیچھے پیچھے لگا رہتا تاریخ بن عبداللہ محاربی کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ شخص صرف تقزیب ہی پر بس نہیں کرتا بلکہ پتھر بھی مارتا رہتا جس سے آپ کے ایڑیاں خون آلود ہو جاتی تھی ابو لہب کی بیوی ام جمیل جس کا نام اروہ تھا اور جو حرب بن امیہ کی بیٹی تھی اور ابو سفیان کی بہن تھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اداوت میں اپنے شوہر سے پیچھے نہ تھی چنانچہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں اور دروازے پر رات کو کانٹے ڈال دیا کرتی خاص سی بززوان اور مفسدہ پرداز بھی تھی چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلاب بجزوانی کرنا لمبی چوڑی دسیسہ کاریوں ایک طرح پردازی سے کام لینا فکنے کی آگ بھڑکانا اور قوف ناگ جنگ بپا رکھنا اس کا شیوہ تھا اسی لیے قرآن میں اس کو ہم مالت الحتب لکڑی ڈھونے والی کا لقب عطا کیا جب اسے معلوم ہوا کہ اس کی اور اس کے شوہر کی مضمت میں قرآن نازل ہوا ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تراش کرتی ہوئی آئی آپ کانے قابع کے پاس مسجد حرام میں تشریف فرما تھے ابو بکر صدیق بھی ہمراہ تھے یہ مٹھی بر پتھر لیے ہوئے تھی سامنے کھڑی ہوئی تو اللہ نے اس کی نگاہ پکڑ لی اور وہ رسول اللہ کو نہ دیکھ سکی صرف ابو بکر کو دیکھ رہی تھی اس نے سامنے پہنچتے ہی سوال کیا ابو بکر تمہارا ساتھی کہا ہے مجھے معلوم ہوا ہے کہ وہ میری حجو کرتا ہے باللہ اگر میں اس سے پا گئی تو اس کے مو پر یہ پتھر دے ماروں گی دیکھو اللہ کی قسم میں بھی شائرہ ہوں پھر اس نے شیر سنایا ہم نے مزمم کی نافرمانی کی اس کے عمر کو تسلیم نہ کیا اور اس کے دین کو نفرت و حقارت سے چھوڑ دیا اس کے بعد واپس چلی گئی ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ کیا اس نے آپ کو دیکھا نہیں تھا آپ نے فرمایا نہیں اس نے مجھے نہیں دیکھا اللہ نے اس کی نگاہ پکڑ لی تھی ابو بکر بزار نے بھی یہ واقعہ روایت کیا ہے اور اس میں اتنا مزید اضافہ کیا ہے کہ جب وہ ابو بکر کے پاس کھڑی ہوئی تھی تو اس نے یہ بھی کہا ابو بکر تمہارے ساتھی نے ہماری حجو کی ہے ابو بکر نے کہا نہیں اس امارت کے رب کی قسم نہ وہ شیر کہتے ہیں نہ اسے زمان پر لاتے ہیں اس نے کہا تم سچ کہتے ہو ظلم جور چار نبوت میں اسلامی دعوت کے منظر عام پر آنے کے بعد مشرقین نے اس کے قاتمے کے لیے سابقہ کاروائیاں رفتہ رفتہ انجام دیں مہینوں اس سے آگے قدم نہیں بڑھایا اور ظلم زیادتی شروع نہیں کی لیکن جب دیکھا کہ یہ تدبیریں اسلامی دعوت کو ناکام بنانے میں موثر نہیں ہو رہی ہیں تو باہمی مشورے سے تیہ کیا کہ مسلمانوں کو سزائیں دے دے کر ان کو ان کے دین سے باز رکھا جائے اس کے بعد ہر سردار نے اپنے قبیلے کے ماں تحت لوگوں کو جو مسلمان ہو گئے تھے سزائیں دینی شروع کی اور ہر مالک اپنے ایمان لانے والے غلاموں پر ٹوٹ پڑا اور یہ بات تو بالکل فطری تھی کہ دمچھلے اور عباش اپنے سرداروں کے پیچھے دوڑیں اور ان کی مرضی اور قاہش کے مطابق حرکت کریں چنانچہ مسلمانوں اور بالقصوص کمزوروں پر ایسے ایسے مسائب توڑے گئے اور انہیں ایسی ایسی سزائیں دی گئیں جنہیں سن کر رونٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور دل پھٹ جاتا ہے زہل میں محض ایک جلگ دی جا رہی ہے ابو جہل جب کسی موزز اور طاقت پر آدمی کے مسلمان ہونے کی قبر سنتا تو اسے برا بھلا کہتا زلیل و رسوہ کرتا اور مال کو سخت قصارے سے دوچار کرنے کی دھمکیاں دیتا اور اگر کوئی کمزور آدمی مسلمان ہوتا تو اسے قد بھی مارتا اور دوسروں کو بھی برنگیختہ کرتا حضرت عثمان بن افان کا چچا انہیں کھجور کی چٹائی میں لپیٹ کر نیچے سے دھوا دیتا حضرت مصب بن عمیر کی ماں کو ان کے اسلام لانے کا عیم ہوا تو ان کا دانہ پانی بند کر دیا اور گھر سے نکال دیا یہ بڑے نازو نعمت میں پلے تھے شدت سے دوچار ہوئے تو کھال اس طرح سے ادھڑ گئی جیسے سامپ کینچلی چھوڑتا ہے سحیب بن سنان رومی کو اس قدر سزا دی جاتی کہ ہوش و حواظ جاتا رہتا اور انہیں یہ پتا نہ چلتا کہ وہ کیا بول رہے ہیں حضرت بلال عمیر بن قلف حجمی کے غلام تھے عمیر ان کی گردن میں رسی ڈال کر لڑکوں کے حوالے کر دیتا اور وہ انہیں مکہ کے پہاڑوں میں گھماتے اور کھیستے پھرتے یہاں تک کہ گردن پر رسی کا نشان پڑ جاتا پھر بھی احد احد کہتے رہتے خود بھی انہیں بان کر ڈنڈے مارتا اور چلچلاتی دھوپ میں جبرن بٹھائے رکھتا کھانا پانی بھی نہ دیتا بلکہ بھوکا پیاسا رکھتا اور ان سب سے بڑھ کر یہ ظلم کرتا جب دو پہر کی گرمی شباب پر ہوتی تو مکہ کے پھتریلے کنکروں پر لٹا کر سینے پر بھاری پتھر رکھوا دیتا پھر کہتا واللہ تو اسی طرح پڑا رہے گا یہاں تک کہ مر جائے یا محمد کے ساتھ کفر کرے اور لا تززہ کی پوجہ کرے حضرت بلال اس حالت میں بھی کہتے احد احد اور فرماتے اگر مجھے کوئی ایسا کلمہ معلوم ہوتا جو تمہیں اس سے بھی زیادہ ناگوار ہوتا تو میں اسے کہتا ایک روز یہی کاروائی جاری تھی کہ حضرت ابو بکر کا گزر ہوا انہوں نے حضرت بلال کو ایک کالے غلام کے بدلے اور کہا جاتا ہے کہ دو سو درہم سات سو پینتیز گرام چاندی یا دو سو اسی درہم ایک کلو ایسے زائد چاندی کے بدلے قرید کر آزاد کر دیا حضرت امار بن یاسر بنو مغزوم کے غلام تھے انہوں نے اور ان کے والدین نے اسلام قبول کیا تو ان پر قیامت ٹوٹ پڑی مشرقین جن میں ابو جہل پیش پیش تھا سخت دھوپ کے وقت پھتریلی زمین پر لے جا کر اس کی تپش سے سزا دیتے ایک بار انہیں اسی طرح سزا دی جا رہی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا آپ نے فرمایا آل یاسر سبر کرنا تمہارا ٹھکانہ جنت ہے آخر کار یاسر ظلم کتاب نلا کر وفات پا گئے اور حضرت سمیہ جو حضرت امار کی والدہ تھی ابو جہل نے ان کی شنگاہ میں نیزہ مارا اور وہ دم توڑ گئی یہ اسلام میں پہلی شہیدہ ہیں ان کے والد کا نام قیاد تھا اور یہ ابو حزیفہ بن مغیرہ بن عبداللہ بن عمر بن مغزومی کی لونڈی تھی بہت بوڑی اور زید تھی حضرت امار پر سختی کا سلسلہ جاری رہا انہیں کبھی دھوپ میں تپایا جاتا تو کبھی ان کے سینے پر سرخ پتھر رکھ دیا جاتا اور کبھی پانی میں ڈبویا جاتا یہاں تک کہ وہ ہوش و حواس کھو بیٹھتے ان سے مشرقین کہتے کہ جب تک تم محمد کو گالی نہ دوگے یا اللہ تو عزیزہ کے بارے میں کلمہ قیر نہ کہوگے ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے مجبوراً انہوں نے مشرقین کی بات مان لی پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روتی اور معذرت کرتے ہوئے تشریف لائے اس پر یہ آیت نازل ہوئی من کفر باللہ من بعد ایمانہی الا من اکرہ وقلبہ مطمئنم بالایمان جس نے اللہ پر ایمان لانے کے بعد کفر کیا اس پر اللہ کا قضب اور عذاب عظیم ہے لیکن جسے مجبور کیا جائے اور اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو اس پر کوئی گرپ نہیں حضرت ابو فقیحہ جن کا نام افلح تھا جو اصلاً قبیلِ عزد سے تھے اور بنو عبد الدار کے غلام تھے ان کے دونوں پاؤں میں لوہے کی بیڑیاں ڈال کر دو پہر کی سخت گرمی میں باہر نکالتے اور جسم سے کپڑے اتار کر تبتی ہوئی زمین پر پیٹ کے بل لٹا دیتے اور پیٹ پر بھاری پتھر رکھ دیتے کہ حرکت نہ کر سکیں وہ اسی طرح پڑے پڑے ہوش و حواظ کھو بیٹھتے انہیں اسی طرح کی سزائیں دی جاتی رہیں یہاں تک کہ دوسری حجرتِ حبشاہ میں وہ بھی حجرت کر گئے ایک بار مشرقین نے ان کا پاؤں رسی میں باندھ کر اور گسیٹ کر تتیوی زمین پر ڈال دیا پھر اس طرح گلہ دبایا کہ سمجھے یہ مر گئے اسی دوران وہاں حضرتِ ابوبکر کا گزر ہوا انہوں نے قریب کر اللہ کے لئے آزاد کر دیا قباب بن عرق قبیلِ قضا کی ایک عورت امِ انمار کے غلام تھے اور لوہاری کا کام کرتے تھے مسلمان ہوئے تو ان کی مالکہ انہیں آکھ سے جلانے کی سزا دیتی وہ لوہے کا گرم ٹکڑا لاتی اور ان کی پیٹیا سر پر رکھ دیتی تاکہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کریں مگر اس سے ان کے ایمان اور تسلیم و رضا میں اور اضافہ ہوتا انہیں مشرقین بھی ترہ ترہ کی سزائیں دیتے کبھی سختی سے گردن مروڑتے تو کبھی سر کے وال نوچتے ایک بار تو انہیں دہتے ہوئے انگاروں پر ڈال دیا اسی پر گھسیٹا اور دوائے رکھا یہاں تک کہ ان کی پیٹ کی چربی پگلنے سے آگ بجھ گئی حضرت زنیرہ رومی لونڈی تھی وہ مسلمان ہوئی تو انہیں اللہ کی راہ میں سزائیں دی گئیں اتفاق سے ان کی آنکھ جاتی رہی مشرقین نے کہا دیکھو تم پر لا تزا کی مار پڑ گئی ہے انہوں نے کہا نہیں واللہ یہ لا تزا کی مار نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کی طرف سے ہے اور اگر وہ چاہے تو دوبارہ بحال کر سکتا ہے پھر اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ دوسرے دن نگاہ پلٹ آئی مشرقین کہنے لگے یہ محمد کا جادو ہے ام عبیز بنو زہرہ کی لونڈی تھی وہ اسلام لائیں تو مشرقین نے انہیں بھی سزائیں دی خصوصا ان کا مالک اسود بن عبدیغوس انہیں سزائیں دیتا وہ رسول اللہ کا بڑا کٹر دشمن تھا اور آپ کا مزاق کڑایا کرتا تھا بنو عدی کے عمر بن مرمل کی لونڈی مسلمان ہوئی تو عمر بن قطاب انہیں سزائیں دیتے وہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے انہیں اس قدر مارتے کہ مارتے مارتے تھک جاتے پھر کہتے واللہ میں نے تجھے کسی مرومت کی بنا پر نہیں بلکہ محض تھک کر چھوڑ رہا ہوں وہ کہتی تیرے ساتھ تیرا پروردگار بھی ایسا ہی کرے گا حضرت نہ دیا اور ان کی صاحب زادی بھی بنو عبد الدار کی ایک عورت کی لونڈی تھی اسلام لے آئیں تو انہیں بھی سزاؤں سے دوچار ہونا پڑا ملاموں میں عمر بن پہرہ بھی تھے اسلام لانے پر انہیں بھی اس قدر سزائیں دی جاتی کہ وہ اپنے ہوش و حواظ کھو بیٹھتے اور انہیں پتا نہ چلتا کہ کیا بول رہے ہیں حضرت ابو بکر نے ان سارے غلام اور لونڈیوں کو قرید کر آزاد کر دیا اس پر ان کے والد ابو قحافہ نے ان کو عطاب کیا کہنے لگے بیٹا میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ کمزور گردن آزاد کر رہے ہو توانا لوگوں کو آزاد کرتے تو وہ تمہارا بچاؤ بھی کرتے انہوں نے کہا میں اللہ کی رضا چاہتا ہوں اس پر اللہ نے قرآن اتارا حضرت ابو بکر کی مدح کی اور ان کے دشمنوں کی مضمت کی فرمایا فَعَنْزَرْتُكُمْ نَارًا تَلَزَّا لَا يَسْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى اللَّذِي قَذَّبَ وَتَوَاللَّا میں نے تمہیں بھڑکتیوی آگ سے ڈرائیا ہے جس میں وہی بدبخت داقل ہوگا جس نے جھٹلایا اور پیٹ پھیری اس سے مراد امیہ بن قلف اور اس کے ہم نواہیں پھر فرمایا اور اس آگ سے وہ پرہیزگار آدمی دور رکھا جائے گا جو اپنا مال پاکی حاصل کرنے کے لیے قرچ کر رہا ہے اس پر کسی کا احسان نہیں ہے جس کا بدلہ دیا جا رہا ہو بلکہ محض اپنے ربِ آلہ کی مرضی کی طلب ہے اس سے مقصود حضرتِ ابوبکر صدیق ہیں قد ابوبکر صدیق کو بھی عذیت دی گئی انہیں اور ان کے ساتھ طلحہ بن عبید اللہ کو نوفل بن قویل عدوی نے پکڑ کر ایک ہی رسی میں بان دیا تاکہ انہیں نماز نہ پڑھنے دیں بلکہ دین اسلام سے بھی باز رکھے مگر انہوں نے اس کی بات نہ سنی اس کے بعد اسے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ وہ دونوں بندن سے آزاد اور نماز میں مجقول ہیں اس واقعے کے بعد ان دونوں کو قرینین ایک ساتھ بندے ہوئے کہا جاتا تھا کہا جاتا ہے کہ یہ کام نوفل کے بجائے طلحہ بن عبید اللہ کے بھائی عثمان بن عبید اللہ نے کیا تھا قلاصہ یہ کہ مشرقین کو جس کسی کے متعلق بھی معلوم ہوا کہ وہ مسلمان ہو گیا ہے تو اس کی عیزہ رسانی کے در پہ ضرور ہوئے اور کمزور مسلمانوں بالقصوص غلاموں اور لونڈیوں کے متعلق یہ کام آسان بھی تھا کیونکہ کوئی نہ تھا جو ان کے لئے غصہ ہوتا اور ان کی حمایت کرتا بلکہ ان کے سردار اور مالک انہیں قد ہی سزائیں دیتے اور عباشوں کو بھی ورغلاتے البتہ بڑے لوگوں اور اشراف میں سے کوئی مسلمان ہوتا تو اس کی عیزہ رسانی ذرا آسان نہ ہوتی کیونکہ وہ اپنے قوم کی حفاظت اور بچاؤں میں ہوتا اس لئے ایسے لوگوں پر قد ان کے اپنے قبیلے کے اشراف کے سوا کم ہی کوئی جردت کرتا تھا وہ بھی بہت بچ بچا کر اور سوچ سمجھ کر رسول اللہ کے بارے میں مشرقین کا موقف جہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے کا تعلق ہے تو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ آپ پر شکوہ باوقار اور منفرد شخصیت کے مالک تھے دوست و دشمن صوری آپ کو تعظیم کی نظر سے دیکھتے تھے آپ جیسی شخصیت کا سامنا اکرام و احترام ہی سے کیا جا سکتا تھا اور آپ کے قلاف کسی نیچ اور ضلیل حرکت کی جرت کوئی رزیل اور احمق ہی کر سکتا تھا اس ذاتی عظمت کے علاوہ آپ کو ابو طالب کے حمایت و حفاظت بھی حاصل تھی اور ابو طالب مکہ کے ان گینے چنے لوگوں میں سے تھے جو اپنی ذاتی اور استعمائی دونوں حیثیتوں سے اتنے بازمت تھے کہ کوئی شخص بڑی مشکل سے ان کے اہد توڑنے اور ان کے قانوادے پر ہاتھ ڈالنے کی جسارت کر سکتا تھا اس صورتحال نے حریش کو سخت پریشانی اور کشمکش سے دوچار کر رکھا جو تقاضہ کر رہی تھی کہ کسی ناپسندیدہ دائرے میں پڑے بغیر اس مشکل سے نکلنے کے لئے سنجیدگی سے غور کریں بلا کر انہیں یہ راستہ سمجھ میں آیا کہ سب سے بڑے ذمہ دار ابو طالب سے بات چیت کریں لیکن خاصی حکمت اور واقعیت پسندی کے ساتھ اور ایک گونا چیلنج اور پوشیدہ دھمکی لی ہوئے تاکہ جو بات کہی جائے اسے وہ تسلیم کر لیں قریش کا وقت ابو طالب کی قدمت میں ابن ساخ کہتے ہیں کہ شراف قریش سے چند آدمی ابو طالب کے پاس گئے اور بولے ابو طالب آپ کے بھتیجے نے ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہا ہے ہمارے دین کی عیب چینی کی ہے ہماری عقلوں کو ہماقت زدہ کہا ہے اور ہمارے باپ دادا کو گمرہ قرار دیا ہے لہذا یا تو آپ انہیں سے روک دیں یا ہمارے اور ان کے درمیان سے ہٹ جائیں کیونکہ آپ بھی ہماری طرح ان سے مختلف دین پر ہیں ہم ان کے معاملے میں آپ کے لئے بھی کافی رہیں گے اس کے جواب میں ابو طالب نے نرم بات کہی اور روا دارانہ لب و لہجہ اختیار کیا چنانچہ وہ واپس چلے گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سابقہ طریقے پر روان دوان رہتے ہوئے اللہ کا دین پھیلانے اور اس کی تبلیغ کرنے میں مصروف رہے لیکن جب قریش نے دیکھا کہ آپ دعوت اللہ کے کام میں حضب سابق مصروف عمل ہیں تو زیادہ دیر تک صبر نہ کر سکے بلکہ آپس میں قاس سچے موگوئیاں کی اور ناگواری کا اظہار کیا حتیٰ کہ ابو طالب سے دوبارہ زیادہ سخت اور سنگین لہجے میں گفتگو کرنے کا فیصلہ کیا ابو طالب کو قریش کی دھمکی اس فیصلے کے بعد سرداران قریش ابو طالب کے پاس پھر حاضر ہوئے اور بولے ابو طالب آپ ہمارے اندر سن و شرف اور عزاس کے مالک ہیں ہم نے آپ سے گزارش کی تھی کہ آپ اپنے بھتیجے کو روکیے لیکن آپ نے انہیں نہیں روکا آپ یاد رکھئے ہم اسے برداشت نہیں کر سکتے کہ ہمارے آبا اور داد کو گالیاں دی جائیں ہماری اقل و فہم کو حماقت زدہ قرار دیا جائے اور ہمارے معبودوں کی عیب چینی کی جائے آپ روک دیجئے ورنہ ہم آپ سے اور ان سے ایسی جنگ چھیڑ دیں گے کہ ایک فریخ کا صفایہ ہو کر رہے گا ابو طالب پر اس زوردار دھمکی کا بہت زیادہ اثر ہوا اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر کہا بھتیجے تمہاری قوم کے لوگ میرے پاس آئے تھے اور ایسی ایسی باتیں کہہ گئے ہیں اب مجھ پر اور قد اپنے آپ پر رحم کرو اور اس معاملے میں مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈالو جو میرے بس سے باہر ہے یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا کہ باپ کے چچا بھی آپ کا ساتھ چھوڑ دیں گے اور وہ بھی آپ کی مدد سے کمزور پڑ گئے ہیں اس لیے فرمایا چچا جان اللہ کی قسم اگر یہ لوگ میرے دانے ہاتھ میں سرج اور بائے ہاتھ میں چاند رکھ دیں کہ میں اس کام کو اس حد تک پہنچائے بغیر چھوڑ دوں کہ یا تو اللہ اسے غالب کر دے یا میں اسی راہ میں فنا ہو جاؤں تب تک میں اس کام کو نہیں چھوڑ سکتا اس کے بعد آپ کی آنکھیں اشک بار ہو گئیں آپ رو پڑے اور اٹھ گئے جب واپس ہونے لگے تو ابو طالب نے پکارا اور سامنے تشریف لائے تو کہا بھتیجے جاؤ جو چاہو کہو اللہ کی قسم میں تمہیں کبھی بھی کسی بھی وجہ سے نہیں چھوڑ سکتا اور یہ اشار کہے واللہ وہ لوگ تمہارے پاس اپنی جمعیت سمیت بھی ہرگز نہیں پہنچ سکتے یہاں تک کہ میں مٹی میں دفن کر دیا جاؤں تم اپنی بات کھل لم کھلا کہو تم پر کوئی قدغن نہیں تم خوش ہو جاؤں اور تمہاری آنکھیں سے تھنڈی ہو جائیں قریش ایک بار پھر ابو طالب کے سامنے پچھلی دھنکی کے باوجود جب قریش نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کام کیے جا رہے ہیں تو ان کی سمجھ میں آ گیا کہ ابو طالب رسول اللہ کو چھوڑ نہیں سکتے بلکہ اس بارے میں قریش سے جدا ہونے اور ان کی عداوت مول لینے کو تیار ہیں چنانچہ وہ لوگ ولید بن مغیرہ کے لڑکے امارہ کو ہمراہ لے کر ابو طالب کے پاس پہنچے اور ان سے یوں عرص کیا اے ابو طالب یہ قریش کا سب سے بانکا اور خوبصورت نوجوان ہے آپ اسے لے لیں اس کی دیت اور نصرت کے آپ حقدار ہوں گے آپ اسے اپنا لڑکا بنا لیں یہ آپ کا ہوگا اور آپ اپنے اس بھتیجے کو ہمارے حوالے کر دیں جس نے آپ کے آبا ازداد کے دین کی مخالفت کی ہے آپ کی قوم کا شرازہ منتشر کر رکھا ہے اور ان کی عقلوں کو حماقت سے دوچار بتلایا ہے ہم اسے قتل کریں گے بس یہ ایک آدمی کے بدلے ایک آدمی کا حساب ہے ابو طالب نے کہا اللہ کی قسم اتنا برا سودا ہے جو تم لوگ مجھ سے کر رہے ہو تم اپنا بیٹا مجھے دیتے ہو کہ میں اسے کھلاوں پلاوں پالوں پوسوں اور میرا بیٹا مجھ سے طلب کرتے ہو کہ اسے قتل کر دو اللہ کی قسم یہ نہیں ہو سکتا اس پر نوفل بن عبد مناف کا پوتا متائم بن عدی بولا اللہ کی قسم اے ابو طالب تم سے تمہاری قوم نے انصاف کی بات کہی ہے اور جو صورت تمہیں ناغوار ہے اس سے بچنے کی کوشش کی ہے لیکن دیکھتا ہوں کہ تم ان کی کسی بات کو قبول نہیں کرنا چاہتے جواب میں ابو طالب نے کہا واللہ تم لوگوں نے مجھ سے انصاف کی بات نہیں کی ہے بلکہ تم بھی میرا ساتھ چھوڑ کر میرے مقالف لوگوں کی مدد پر تلے بیٹھے ہو تو ٹھیک ہے جو چاہو کرو ابو لہب اس کے باوجود یہ ساری حرکتیں کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا اور پڑوسی تھا اس کا گھر آپ کے گھر سے متصل تھا اسی طرح آپ کے دوسرے پڑوسی بھی آپ کو گھر کے اندر ستاتے تھے ابن ساخ کا بیان ہے کہ جو گروہ گھر کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عذیت دیا کرتا تھا وہ یہ تھا ابو لہب حکم بن ابیلاز بن امیہ عقبہ بن ابیموید عدی بن حمرہ سقفی ابن الاسدہ حضلی یہ سب کے سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوسی تھے اور ان میں سے حکم بن ابیلاز کے علاوہ کوئی بھی مسلمان نہ ہوا ان کے ستانے کا طریقہ یہ تھا کہ جب آپ نماز پڑھتے تو کوئی شخص بکری کی بچے دانی اس طرح ٹکا کر پھیکتا کہ وہ ٹھیک آپ کے اوپر گرتی چولے پر ہانڈی چڑھائی جاتی تو بچہ دانی اس طرح پھیکتے کہ سیدھے ہانڈی میں جا گرتی آپ نے مجبور ہو کر ایک گھروندہ بنا لیا تاکہ نماز پڑھتے ہوئے ان سے بچ سکیں بہرحال جب آپ پر یہ گندگی پھینکی جاتی تو آپ اسے لکڑی پر لے کر نکلتے اور دروازے پر کھڑے ہو کر فرماتے اے بنی عبد مناف یہ کیسی ہمسائیگی ہے پھر اسے راستے میں ڈال دیتے اقمہ بن ابی مویت اپنی بدبختی اور قباست میں اور بڑا ہوا تھا چنانچہ صحیح بقاری میں حضرت عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیتاللہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے اور ابو جہل اور اس کے کچھ رفقہ بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں باز نے باز سے کہا کون ہے جب بنی فلانکی اونٹ کی اوجڑی لائے اور جب محمد سجدہ کریں تو ان کی پیت پر ڈال دے اس پر قوم کا بدبخت ترین آدمی اقبا بن ابی مویت اٹھا اور اوج لاکر انتظار کرنے لگا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تشریف لے گئے تو اسے آپ کی پیٹ پر دونوں کندوں کے درمیان ڈال دیا میں سارا ماجرہ دیکھ رہا تھا مگر کچھ نہیں کر سکتا تھا کاش میرے اندر بچانے کی طاقت ہوتی حضرت ابن مسود فرماتے ہیں کہ اس کے بعد وہ ہسی کے مارے ایک دوسرے پر گرنے لگے اور رسول اللہ سجدے میں ہی پڑے رہے سر نہ اٹھایا یہاں تک کہ فاطمہ آئی اور آپ کی پیٹ سے اوج ہٹا کر پھینگی تب آپ نے سر اٹھایا پھر تین بار فرمایا اللہم علیکب قریش اے اللہ تو قریش کو پکڑ لے جب آپ نے بد دعا کی تو ان پر بہت گران گزری کیونکہ ان کا عقیدہ تھا کہ شہر میں دعائیں قبول کی جاتی ہیں اس کے بعد آپ نے نام لے لے کر بد دعا کی اے اللہ ابو جہل کو پکڑ لے اور اتبا بن ربیعہ شیبہ بن ربیعہ ولید بن اتبا حمیہ بن قلف اور اقبا بن ابی معید کو پکڑ لے انہوں نے ساتھ میں کا بھی نام گنایا لیکن راوی کو یاد نہ رہا ابن مسعود فرماتے ہیں کہ اُس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میں نے دیکھا کہ جن لوگوں کے نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گن گن کر لئے تھے سب کے سب بدر کے کمے میں مقتول پڑے ہوئے تھے امیہ بن قلف کا وطیرہ تھا کہ وہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا تو لانتان کرتا اسی کے مطالق یہ آیت نازل ہوئی وَيْلُ لِكُلِّ حُمَزَةِ اللُمَزَةِ ہر لانتان اور برائی کرنے والے کیلئے تباہی ہے ابن حشام کہتے ہیں حمیہ وہ شخص ہے جو علانیاں گالی بکے اور آنکھیں ٹیڑی کر کے اشارے کرے اور لومزہ وہ شخص جو پیٹ پیچھے لوگوں کی برائیاں کرے اور انہیں عذیت دے امیہ کا بھائی امیہ بن قلف اقبہ بن عبی معید کا گہرہ دوست تھا ایک بار اقبہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر کچھ سنا امیہ کو معلوم ہوا تو اس نے سخت سست کہا عطاب کیا اور اس سے مطالبہ کیا کہ وہ جا کر رسول اللہ کے مو پر تھوک آئے آقر اقبہ نے ایسا ہی کیا خود عبی بن قلف نے ایک مرتبہ ایک بو سیدہ ہڈی لاکر توڑی اور ہوا میں پھینک کر رسول اللہ کی طرف اڑا دی اقنص بن شرائق سقفی بھی رسول اللہ کے ستانے والوں میں تھا قرآن میں اس کے نو اصاف بیان کیے گئے ہیں جس سے اس کے کردار کا اندازہ ہوتا ہے ارشاد ہے تم بات نہ مانو کسی قسم کھانے والے زلیل کی جو لانتان کرتا ہے جو گلیاں کھاتا ہے بھلائی سے روکتا ہے حد درجہ ظالم بدعمل اور جفاکار ہے اور اس کے بعد بد اصل بھی ہے ابو جہل کبھی کبھی رسول اللہ صلی اللہ کے پاس آ کر قرآن سنتا تھا لیکن بس سنتا ہی تھا ایمان و اطاعت اور عدب و قشیت اختیار نہیں کرتا وہ رسول اللہ کو اپنی بات سے عذیق پہنچاتا اور اللہ کی راہ سے روکتا تھا پھر اپنی اس حرکت اور بڑائی پر نازر فقر کرتا گویا اس نے قابل ذکر قرآن مجید کی آیات اسی شخص کے بارے میں نازل ہوئیں نہ اس نے صدقہ دیا نہ نماز پڑھی بلکہ جھٹلایا اور پیٹ پھیری پھر وہ اکڑتا ہوا اپنے گھر والوں کے پاس گیا تیرے قوب لائق ہے قوب لائق ہے اس شخص نے پہلے دن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو اسی دن سے آپ کو نماز سے روکتا رہا ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھ رہے تھے کہ اس کا گزر ہوا دیکھتے ہی بولا محمد کیا میں نے تجھے اس سے منع نہیں کیا تھا ساتھ ہی دھمکی بھی دی رسول اللہ نے بھی ڈھاٹ کر سختی سے جواب دیا اس پر وہ کہنے لگا اے محمد کہہ کی دھمکی دے رہے ہو دیکھو اللہ کی قسم اس وادی میں میری محفل سب سے بڑی ہے اس پر اللہ تعالی نے آیت نازل فرمائی اچھا تو بلائے اپنی محفل کو ہم بھی سزا کے فرشتوں کو بلائے دیتے ہیں اچھا تو بلائے اپنی محفل کو ایک روایت میں مذکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ نے اس کا گرمان گلے کے پاس پکڑ لیا اور جھجوڑتے ہوئے فرمایا تیرے لئے بہت ہی موضوع ہے اس پر اللہ کا دشمن کہنے لگا اے محمد مجھے دھمکی دے رہے ہو اللہ کی قسم تم اور تمہارا پروردگار میرا کچھ نہیں کر سکتے میں مکہ کی دونوں پہاڑیوں کے درمیان چلنے پھرنے والوں میں سب سے زیادہ معزز ہوں بہرحال اس ڈانٹ کے باوجود ابو جہل اپنی ہماقت سے باز آنے والا نہ تھا بلکہ اس کی بدبختی میں کچھ اور اضافہ ہی کہ محمد آپ حضرات کے روبرو اپنا چہرہ قاقالوت کرتا ہے جواب دیا گیا ہاں اس نے کہا لا تعزدہ کی قسم اگر میں نے اس حالت میں اسے دیکھ لیا تو اس کی گردن رون دوں گا اور اس کا چہرہ مٹی پر رگڑ دوں گا اس کے بعد اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا کہ وہ ایڑی کے بل پلٹ رہا ہے اور دونوں ہاتھ سے بچاؤ کر رہا ہے لوگوں نے کہا اب الحکم تمہیں کیا ہوا اس نے کہا میرے اور اس کے درمیان آگ کی ایک قندق ہے ہول ناکیا ہے اور پر ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ میرے قریب آتا تو فرشتے اس کا ایک ایک ازو اچھک لیتے یہ اس ظلم جور کا ایک نہایت مختصر قاقہ ہے جو اہل اللہ اور سکان حرم ہونے کا دعویٰ رکھنے والے سرکش مشرقین کے ہاتھوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو سہنا پڑ رہے تھے اس سنگین صورتحال کا تقاضی یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا محتاط اور تدبیر پر مبنی موقف اختیار کریں کہ مسلمانوں پر جو آفت ٹوٹ پڑی تھی اس سے بچانے کی کوئی صورت نکل آئے اور ممکن حد تک اس کی سختی کم کی جا سکے اس مقصد کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو حکیمان اقدام اٹھائے جو دعوت کا کام آگے بڑھانے میں بھی موثر ثابت ہوئے پہلا ارقم بن ابی ال ارقم مقزونی کے مکان کو دعوت و تربیت کے مرکز کے طور پر اختیار فرمایا دوسرا مسلمانوں کو حجرت حبشہ کا حکم فرمایا موسیقی